یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے وہ ایٹوں کی وکتیں وہ ٹوٹا سا بلہ وہ گلیوں کی رونک وہ اپنا محلہ وہ جیبوں میں سکے مچاتے تھے شور امیری کے دن وہ مٹی کا غلہ اے بچپن بتا تُو کہاں کھو گیا ہے یا کہہ دے تُو اب بڑا ہو گیا ہے اصل صدمہ تو یہ ہے کہ چند بچوں کو بڑا ہونا ہی نصیب نہیں ہوتا ایک معصوم سی بچی زد کر کے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلتی ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے گھر لوٹ نہ سکی یہ ہے مادی کھلیفٹن کی کہانی مادی کی بہن جیسکا عرف جیسی اس سے تین سال بڑی تھی اور کلیفٹن فیملی کی رہائش جیکسن ویل فلوریڈا امریکہ میں تھی مادی کا خاندان اور اس کے دوست اسے شرارتی اور ذہین لڑکی کے طور پر بیان کرتے ہیں مادی کو موسیقی کا شوق تھا جانوروں سے بے حد محبت تھی اور وہ ہر کھیل کود میں حصہ لیتی تھی بیز بال اس کا پسندیدہ سپورٹ تھا تین نومبر انیس سو اٹھانوے منگل کا دن تھا بل کلنٹن ملک کا صدر تھا اور امریکہ میں الیکشنز ہو رہے تھے مادی اس دن سکول میں تھی اور سکول کے بعد وہ ساڑے چار بجے گھر واپس پہنچی تو اس کا استقبال اس کی نانی نے کیا جب مادی کے والدائن اپنی نوکری پر ہوتے تھے اس کی نانی جو آس پاس کے گھر میں رہتی تھی مادی اور جیسی کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر روزانہ آ جاتی تھی نانی نے مادی اور اس کی بہن کو کچھ کھانے کو دیا پھر بچیوں نے اپنا ہوم ورک کیا پھر اس کے بعد مادی نے اپنے پیانو لیسن کی پریکٹس کی جب تک کہ اس کی ماں شیلہ ووٹنگ سے گھر نہ لوٹ آئی شیلہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو مادی اس سے لپک گئی ممی ممی کہ میں باہر کھیلے جاستی ہوں بیٹا ابھی نہیں پلیز پلیز تھوڑی دیر کے لیے ممی آم چلو ٹھیک ہے ماں کی اجازت ملتے ہی مادی باہر کھیلنے بھاگ جاتی ہے وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کھیلنے کے لیے صرف تھوڑی سی محلت تھی کیونکہ رات کا کھانا تیار ہوتی ہی ماں اسے گھر بلانے والی تھی اس شام بہت سارے بچے سڑک پر کھیل رہے تھے مادی اپنے ایک سولہ سالہ پڑوسی کی لون میں اس کے ساتھ گولف بالز کو مار رہی تھی کچھ دیر بعد ایک اور پڑوسی پینتالیس سالہ لیری گریشم ان کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے جب انہوں نے اپنی گولف کی گیندیں کھو دی تو مادی نے اپنے ساتھیوں سے کہا رکھو میں اپنے گھر سے گولف بالز دکھا آتی ہوں چھے بچ کر بیس منٹ شیلہ گھر کی دہلیس پر کھڑے ہو کر مادی اور جیسی کا نام پکارتی ہے بڑی بیٹی دور آتی ہے لیکن مادی کا نام اور نشان نہیں ہوتا شیلہ پڑوسیوں سے پوچھتی ہے کہ کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے اور سارے محلیدار مادی کو ڈھوننے میں مدد کرتے ہیں شام کے چھے بچ کر تین تیس منٹ پر شیلہ بیٹی کی لاپاتہ ہونے کی اطلاع پولیس کو فون کر کے دیتی ہے بیٹی دور آتی ہے مجھے پر شیلہ ٹ Hand Host تحرفت شیلہ لہPower آасс تو موجود ہے خیلہ اnies ب 160 Where j نہیں prossکا اور مجھے پڑوسی بھ聯ήσپ ہی پڑوسی بو یہ پڑوسی اonia اور اور が آپ کے پڑوسی. مہم سکوے ہاتھا میں آپ سے بھوجات نالczا میں بھوجات نالتا مہم آپ وہ پڑوسیاب آپ کو بھو پڑوسی بok آپ کو بکڑوسی��ễ بھوجاتerman آپ یقیناً شیلہ کی آواز میں گھبراہت اور پریشانی سن سکتے ہوں گے شروع میں تو میڈی کے والدین نے سوچا کہ ان کی بیٹی کھیلتے ہوئے کہیں بھٹک گئی ہوگی چلتے ہوئے نکل پڑی ہوگی اور راستہ بھول گئی ہوگی لیکن جیسے جیسے منٹ گھنٹوں میں بدلنے لگے شیلہ اور سٹیو بے حد خوف زدہ ہو گئے ظاہر سی بات ہے چھوٹی بچی بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی ہے پریشانی کے بات ہے میڈی کی تلاش ہر کسی پولیس افسر محلے دار اور والنٹیر کے لیے ایک اہم مشن بن گئی آس پاس کی دکانوں نے قریب کے چھوٹے مٹے کاروباروں نے خود سے میڈی کے نام کے پوسٹرز تیار کیے اور ذاتی پرنٹر سے پوسٹرز چھاپ کر کھمبو پر لگائے لوگوں کو باتے ہر کسی کو میڈی کے ہلیے کا پتہ چل گیا بھورے بال بھوری آنکھیں قد چار فیٹ چار انچ وزن بیس کلو لیری گریشم میڈی کا پروسی جو اس دن اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس نے بھی میڈی کی تلاش میں مدد کی میڈی کے گھر کے سامنے والے پروسیوں کا چودہ سالہ بیٹا جوشوا فلپس بھی سرچ پارٹی کا حصہ بنا اس نے اپنی فلیش لائٹ تھامی اور گھر کے پاس کے جنگل جھاڑیوں درختوں میں میڈی کو ڈھوننے کی کوشش کی پولیس نے میڈی کے والدین سے پوجھ بوجھ بھی کی شیلا سٹیو سرا اور کریے آپ کوئی مزید معلومات ہمیں دے سکتے ہیں کیا آفیسر صاحب کیا بتاؤں ہمارا محلہ بہت محفوظ ہے یہاں کے رہنے والے بہت امن پسند لوگ ہیں بچے ہر وقت باہر کھلتے رہتے ہیں اس علاقے میں جرائم بھی زیادہ نہیں ہوتے ہاں مگر ایک تو عجیب چیزیں ہوئی ہیں پچھلے ہفتوں سے ارے ہاں چند ہفتے پہلے کسی نے رات میں جیسیکہ کے کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تھی اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آیا مگر جب میں نے چیخو پکار کی تو وہ شخص بھاگ گیا اور پرسوں جب ہم سب پکنک سے واپس آئے تھے ہم نے غور کیا کہ لاؤنج میں رکھی جیسیکہ کی تصویر فریم سمیت غائب تھی اس گفتگو کے بعد پولیس افسران سارے پڑوسیوں کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں جوشوا فلپس کے گھر جاتے ہیں تو اسے اکیلا پاتے ہیں وہ چودہ سالہ بچہ کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کام پر گئے ہیں اور اس نے سکول سے آج چھٹی کر لی ہے کیونکہ میڈی کی گمشودگی کی وجہ سے اس کا دل پڑھائی میں نہیں رہا پولیس افسران جوشوا کے والدین کو فون کر کے ان سے گھر کی تلاشی لینے کی اجازت مانگتے ہیں اور پورے گھر کی چھانبین کرتے ہیں انہیں کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملتی ہاں جوشوا کا کمرہ گندہ پڑا تھا کپڑے بکھرے ہوئے تھے سمان ادھر ادھر کھانے کی چیزیں کھلی پڑی تھی اس کے کمرے میں تین توتے تھے تینوں پنجرے نہایت گندے پڑے تھے جس کی وجہ سے کمرے میں گندی بو پھیلی ہوئی تھی اوف اس عمر کے بچے ٹپیکل ٹینیجر تو بلکل صفائی نہیں رکھتے پھر باری آتی ہے لیری گریشم کے گھر کی پولیس افسران کو وہاں کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ چند منٹ کے بعد ہی لیری کو تھانے لے جاتے ہیں اس سے سختی سے پوچھ گوچھ کرتے ہیں کیونکہ اب وہ شخص انہیں بہت مشکوک لگ رہا تھا پولیس کو لیری پر شوبہ کیوں تھا؟ یہ چند وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پولیس کی نظروں میں لیری مشتبہ بن گیا تھا ایک لیری کے کمرے سے نوجوان لڑکیوں کی فہاش تصویریں اور میگزینز برامد ہوئیں دو پولیس نے دریافت کیا کہ اس کا کرمنل ریکرڈ بھی تھا جرائم میں نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنا اور گاڑیوں کی چوری شامل تھی تین اس پر چند سال پہلے ایک سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی تعلقات کا الزام لگا تھا چار وہ ایک پینتالیس سال کا مرد تھا جو محلے کی بچیوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتا تھا لیری گریشم کو پولیس افسران لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لینے کا کہتے ہیں اور وہ ٹیسٹ بری طرح سے فیل کر دیتا ہے آہا مجھے معلوم تھا پھر لیری گریشم گرفتار ہوا؟ تھوڑا سا تحمل پولیس یہ بالکل بھی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے لیری پولیس کو قابل اعتماد گواہ فراہم کرتا ہے جو اس کے لیے الابائے بنتے ہیں یعنی میڈی کی گمشودگی کے موقع پر لیری کے ٹھکانے کی تزدیق کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کی مسلسل پوچ گوچ کے بعد پولیس ڈیٹیکٹیوز لیری کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگلے دنوں میں میڈی کی تلاش جاری رہتی ہے اس کے متعلق کسی بھی تفصیل کے بدلے میں پہلے پچاس ہزار ڈالرز کا اور پھر مزید چندہ جمع ہونے کے بعد ایک لاکھ ڈالرز کا انعام رکھا جاتا ہے میڈی کے والدین کئی ٹی وی اور ریڈیو انٹرویوز دیتے ہیں پبلک سے التجا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی میڈی کو اغواہ کر لیا ہے برائے کرم اسے محفوظ طریقے سے واپس کر دیں جیکسن ویل کے رہنے والے اپنے بچوں کا باہر اکیلے کھیلنا کودنا بند کروا دیتے ہیں ہر کوئی چوکن نہ رہتا ہے ایک دن دو میں بدل گیا اور دو سے چار چار سے چھے میڈی نہیں ملتی دس نوویمبر میڈی کی گھر کی گلی ابھی تک پولیس افسران اور میڈیا سے بھری ہوئی تھی سٹیو اور شیلہ ایک قومی نیوز پروگرام کے ساتھ انٹرویو ٹیپ کر رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ اسی وقت صرف چند میٹرز دور کچھ ایسا ہو رہا تھا جو ان کی دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا ایک عورت سڑک پر کھڑی تھی حقہ بکہ پریشان حال آنکھوں میں آنسو وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں پر چل کر پولیس افسر کے پاس جاتی ہے اور روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف اشارہ کرتی ہے میرا نام نلسا ہے وہ آپ اندر جا کر خود دیکھ لیں آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ عورت کون تھی اور وہ پولیس افسر کو کیا دکھانا چاہ رہی تھی پولیس افسر نے اس عورت سے پوچھا آخر کیا بات ہے لیکن وہ روتی رہی ممکن ہے کہ اس کے پاس ہولناک منظر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھی پولیس افسر بیک اپ کے لیے فوراں پولیس ٹیشن کو ریڈیو کرتا ہے اور وہ عورت کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اسے گھر کے بیسمنٹ میں لے جاتی ہے کمرے کے قریب پہنچتے ہی پولیس افسر نے ایک خاص بو کو پہچان لیا سڑتی ہوئی لاش کی بو پولیس افسر بزدر کے قریب گیا اور جیسے ہی اس نے جھک کر دیکھا اسے دو چھوٹے پاؤں سفید موزے پہنے ہوئے گدے کے نیچے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے تلاش ختم ہوئی میڈی کلفٹن مل گئی چودہ سالہ جانشوا فلپس کے بیڈروم سے چودہ سالہ جانشوا فلپس کے بیڈروم سے چودہ سالہ جانشوا فلپس کے بیڈروم سے جوشوا کی ماں کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں سے وہ جوشوا کو کمرہ صاف کرنے کا کہہ رہی تھی آخر کار تنگ آ کر اس نے کمرے کو خود صاف کرنے کا ارادہ کیا جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے دیکھا کہ جوشوا کے بستر کے قریب کوئی لیکوڈ پانی جیسا جمع ہوا ہے دوستوں ذرا یہ بتاتی چلوں کہ جوشوا کا بستر ایک وارٹر بیٹ تھا بیٹ کا ایک خاص لکڑی کا فریم تھا جس میں پانی سے بھرا ہوا میٹریس فٹ کیا گیا تھا ملیسا کو ڈر تھا کہ کہیں میٹریس میں سراخ تو نہیں ہو گیا وہ بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹ جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ لکڑی کے فریم میں ایک تختہ ڈھیلا ہے جس کے اندر سے کوئی سفید موزہ جھانک رہا ہے وہ موزہ جب کھینچتی ہے تو اس کا ہاتھ ایک چھوٹے سے تھنڈے پاؤں کو چھوٹا ہے ملیسا چیخ کر گھر سے باہر نکل جاتی ہے پولیس کی فرنزک ٹیم فلپس فیملی کے گھر کو گھیر لیتی ہے وارٹر بیٹ کے میٹریس کو ہٹایا جاتا ہے میڈی کی آدھی ننگی لاش ملتی ہے اس کے قریب اس کے شورٹس اور انڈروئر پڑی تھی میڈی کو بیز بال کے بلے سے پیٹا گیا تھا گردن اور سینے پر کئی چاخو سے کیے گہرے زخم تھے کمرے میں چھوٹی ٹیبل پر ائر فریشنر اور اگربتیاں ملتی ہیں جن کے ذریعے سے شاید جوشوا نے کمرے کی بدبو چھپانے کی کوشش کی تھی ڈریسر کے پیچھے سے بیز بال کا بلہ ملتا ہے اور ایک یوٹلیٹی نائف کمرے سے برامت ہوتی ہے علماری میں کپڑوں کے بیج چھپی میڈی کی بہن جیسیکا کی تصویر ملتی ہے پولیس ڈیٹیکٹرز جوشوا کے سکول جا کر اسے گرفتار کرتے ہیں تھانے جا کر جوشوا اپنے والدین ملسا اور سٹیف فلپس کی موجودگی میں میڈی کے قتل کا اعتراف کرتا ہے دیہان رکھئے آگے آنے والا بیان جوشوا کی زبانی ہے اس میں اس نے کیا سچ کہا کیا جھوٹ کہا خدا جانتا ہے جوش نے بتایا کہ میڈی اس کے گھر آئی تھی اور اس نے سہن میں بیز بال کھیلنے کی ضد کی جیسے وہ اکثر کرتی تھی یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے باپ نے اسے چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے سے سختی سے منع کیا تھا جوشوا میڈی کے ساتھ کھیلنے پر راضی ہو جاتا ہے جوشوا نے بتایا کہ کھیلتے ہوئے اس نے غلطی سے ایک بیز بال کی گیند ماری جو میڈی کو چہرے پہ جا کر لگی جب میڈی نے چیخنا اور رونا شروع کر دیا تو جوشوا کو ڈر ہوا کہ باپ اگر گھر آ گیا اس سے بے حد غصہ آئے گا اس لیے جوشوا میڈی کو گھسیت کر گھر میں اور پھر اپنے کمرے میں لے گیا میڈی چیخ چیخ کر رو رہی تھی تو جوشوا نے اسے چپ کرانے کی کوشش میں بیز بال کے بلے سے اس پر حملہ کر دیا شدید زخمی میڈی کو جوش واتر بیڈ کے فریم میں ٹھونس ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کا باپ سٹیو نوکری سے واپس آ گیا جوش نے جلدی سے کمرے کی دیواروں اور خالین پر میڈی کے خون کے چھیٹوں کو صاف کیا پھر نہاں دھو کر اس نے والدین کے ساتھ رات کا کھانا کھایا جب جوش اپنے کمرے میں واپس آیا تو اسے میڈی کے قرارنے کی آواز آئی میڈی زندہ تھی جوش نے ایک یوٹیلٹی نائف پکڑی جس سے اس نے میڈی کا گلہ کٹا اور اس کے سینے پر گیارہ وار کیے یہ سن کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے باپ کا اتنا ڈر تھا کہ اس نے ایک معصوم کی جان لے لی چھے جولائی انیس سو نینانوے عدالت میں جوشوہ کے وکیل نے یہ ظاہر کیا کہ جوشوہ ڈرا ہوا معصوم سا بچہ ہے جس نے پریشانی اور جلد بازی میں یہ قتل غلطی سے کر دیا جوشوہ کا باپ شرابی تھا اکثر نشے کی حالت میں وہ بیوی اور بیٹے کو مارتا پھیٹتا تھا گھر میں اس کے ڈر سے سب سہمیں ہوئے رہتے تھے پروسیکیوٹنگ وکیل نے اپنے ثبوت پیش کیے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ بیس بال کی گیند اگر میڈی کو زور سے لگی تھی تو اس پر میڈی کا خون کیوں نہیں پایا گیا میڈی کی شورٹس اور انڈرویر اتری ہوئی تھی اگر جوش کی بات سچ ہے کہ میڈی کو لون سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جانے تک وہ دونوں کپڑے اتر گئے تھے تو کپڑوں پر گھانس مٹی یا گردہ کیوں نہیں ملا وہ اتنا معصوم لڑکا ہے تو اس نے جیسکا کی تصویر کیوں چوری کی تھی پروسیکیوٹرز نے سب سے بڑا ثبوت پیش کیا جوشوہ کے کمپیوٹر کی ویب ہسٹری جیری اور جج کو دکھائی گئی صاف واضح ہوا کہ میڈی کے ساتھ کھیلنے سے آدھے گھنٹے پہلے جوشوہ ایک پرتشدد فہاش ویب سائٹ پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا آٹھ جولائی انیس سو نینانوے جوشوہ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی سزا موت کے لائق نہیں تھا کیونکہ اس کی عمر سولہ سال سے کم تھی جوشوہ کی قید کے ایک سال بعد اس کا باپ سٹیو فلپس ایک سنگین گاڑی کے حادثے میں انتقال کر جاتا ہے جوشوہ نے گزشتہ بیس سالوں میں کئی بار اپنی سزا کے خلاف اپیل کی ہے لیکن ہر بار جج نے اس کی سزا کو برقرار رکھا ہے سٹیو اور شیلا کلفٹن کا رشتہ بیٹی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور ان کی ڈیورس ہو چکی ہے ان کی بیٹی جیسکا اب 35 سال کی ہے اور اس نے والدین سے اپنا بچپن کا گھر خرید لیا ہے وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں میری بچپن کی یادیں بستی ہیں مجھے میڈی کی ہسی اس کی آواز سنائی دیتی ہے دوستوں یہ تھی میڈی کلفٹن کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ